وارڈورہ سوپور سے ایک افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وارڈورہ سوپور میں ایک بائی نے مبائینا طور پر اپنے سگے بائی کا قتل کیا دراصل معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دو دن پہلے ان دو بائیوں میں انبن ہوتی ہے تو تو میں میں ہوتی ہے اور بڑا بائی جو ہے وہ چھوٹے بائی کو مارتا ہے جس کے بعد اس کو سورہ سکمز منتقل کیا جاتا ہے اور آج دو دن بعد وہاں پر وہ اپنا دم توڑ بیٹھتے ہیں یعنی تیسرے روز آج وہاں پر ہسپٹل میں ہی اپنا دم توڑ بیٹھتے ہیں دیکھیں ناظرین یہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے یہ کسے جو ہے یہ اکثر ہمیں ٹی وی پہ دیکھنے کو ملتے تھے یہ ہمیں کرائیم پیٹرول وغیرہ جو ہم سی آئی ڈی وغیرہ دیکھتے تھے اس میں دیکھنے کو ملتے تھے لیکن آج یہ ریالیٹی ہے آج یہ ہمارے کشمیر میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ بلڈ ریلیشن جس کو ہم بولتے ہیں ایک بائی نے اپنے ہی بائی کا قتل کیا وہ بھی سگے بائی کا قتل یہ کوئی کازن نہیں تھا یہ کوئی ممیرا بائی نہیں تھا یہ کوئی مسیرہ بائی نہیں تھا یہ اپنا ہی بائی تھا اور آپ دیکھیں کہ مسئلہ کتنا چھوٹا سا تھا کہ دو بائیوں کے بیج میں آپس میں انبن ہو جاتی ہے تو تو میں میں ہو جاتی ہے جس کے بعد بڑا بائی اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے چھوٹے بائی کو مارتا ہے اور آج چھوٹا بائی جو ہے جس کی شناکت بطور عابد رشید بھٹ سے ہوئی ہے آج وہ ہسپٹل میں اپنا دم توڑ بیٹھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بڑا بائی تھا یہ ایک تو حافظ قرآن بھی تھا اور یہ مجد کا امام بھی تھا اب جو دین اسلام یہاں پر یہ سونچنے والی بات ہے اب جو دین اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے جو دین اسلام ہمیں پیس سکھاتا ہے بائی چارہ سکھاتا ہے وہی کشمیر میں ہمیں ایسی بھی کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ آج ہی نہیں ہے کہ آج کسی نے کسی کا قتل کیا آپ دیکھیں کہ آپ تک ہی کتنی سوشل میڈیا پر آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنے کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے کہ ماں نے اپنی بیٹی کا قتل کیا بیوی نے اپنے خاون کا قتل کیا خاون نے اپنی بیوی کا قتل کیا بیٹی نے اپنے ماں کا قتل کیا تو یہ کشمیر میں اب عام سی بات ہو گئی ہے ایسے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کہاں پر ہے کشمیر کے اگر بات کریں گے اس کو پرور بولتے تھے اس کو لوگ پرور کے نام سے جانتے تھے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کہاں ہم لوگ آ پہنچے ہیں ہمارا ضمیر کہاں پر آ پہنچا ہے آپ دیکھیں اگر اس کا بائی جس کا یہ قتل ہوا ہے اور جس نے قتل کیا ہے اب اگر یہ حافظ قرآن تھا یہ مجد کا امام تھا تو اس سے تو ہم یہ ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ کہاں ہم لوگ ہماری انسانیت کہاں آ پہنچی ہے اب اگر اس کیس کی بات کریں یا پولیس کی بات کریں پولیس نے فیلال اس کیس کی تحقیق کی ہے اور اس کو گرفتار بھی کیا ہے جس نے قتل کیا ہے اس کو گرفتار بھی کیا ہے اور انویسٹگیشن بھی سٹارٹ کر دی ہے کیا کچھ پولیس انویسٹگیٹ کرتی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے دیگر اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے تامل ارشاد کے لیے کیامرا پرسنار کے اموگل کے ساتھ میں ہباوے